افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے افغانستان کی حکومت کا زبیولہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوہا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ اتنا سخت لہجہ ایک وارننگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی تیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے اور یہ کب ہوا یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشتگرد پناہ لیے ہوئے ہیں دہشتگردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشتگرد حملے کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ جو دیفنس منسٹر ہمارے خاجہ آصف ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسائیوں والا سلوک نہیں کر رہا ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاں اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسائیوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں چلے اس پہ تو ہم بات میں آتے ہیں لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے ہم نے او آئی سی کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائیں اور ہم نے بہت شادی آنے وجہے اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ اب ان کا پیسہ دیں اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہی ہے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایگریمنٹ دوہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ دوہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کی مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اب زبیولہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو تم کہاں سے آ رہے ہو تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں یہ کہا ہے انہوں نے لٹرلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نہج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ تو نہیں یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے دوسری طرف سے اس کا بہت ہی قرارہ سا جواب دیا گیا ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں جس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو کہ دوہا ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشتگردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں پاکستان ہمیں ایویڈنس دیں حکومت اور ہم بالکل اس کے اوپر جوہے کریں گے اب ایویڈنس کیسے دی جائے گی یہاں پر جو دہشتگردی کے حملے ہوتے ہیں آپ اس کی ایویڈنس کیسے دیں گے یا تو یہ ہے کہ پھر آپ ایویڈنس دینا شروع کر دیں کوئی بھی حملوں آپ کہیں کہ دیکھیں بتائیں کیسے وہ لوگ یہاں پر آئے وہ ساری ایویڈنس آپ کو دینی ہوگی یعنی یہ تو سرے سے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اب یہ اس سے ان کی نظر میں ہماری اوقات اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تک نہیں سوچ رہے کہ جب یہ آئے تھے تو پاکستان کو اکا جا رہا تھا کہ یہ طالبان حکومت بنوانے والے ہیں اور افغانستان میں طالبان کو لانے والے یہ ہیں وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں وہ ان کا وقت نکل گیا یعنی دیکھیں نا پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے اچھا جو ہم نے یہ باتیں کی تھی نا اس کے لیے کہ ہمارے اتنے لاکھ جو ہیں ہمارے یہاں پر موجود ہیں ہم نے کئی ڈیکیٹ سے یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے اور انہوں نے تو اس کے اوپر تو اب ہمارا ماضی ایسا ہے کہ ایک ہم تو کوئی بات کرنے جو گئی نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ہم نے پیسہ لے کر کیا سب کچھ وہ جو زیاؤ لاکھ کے دور میں جو کچھ ہویا جو جنگ لڑی گئی ہے اور اس میں جو رشیہ کو جس طریقے سے یو ایس ایس آر کو توڑا گیا اس میں تو ایڈ پر ایڈ آ رہی تھی اور وہاں کے امریکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ کتے جا رہی ہے ایڈ پتہ دیکھو ہر تھوڑے دن کے بعد ہم سے پیسہ منگوا لیتے ہیں جا کدھر آئے یہ ساری باتیں موجود ہیں انویسٹیگیشن تک ہوئی تھی تو اس کے بعد ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی نکلا تھا نا سویس بینکوں میں کتنے لوگوں کے ہیں تو وہ کتنے ایسے ماضی کے فارمر جرنیل بھی موجود تھے جنرل اکتر عبد الرحمان اور ہمائیو اختر خان اور یہ سب ان کے جو اباؤ اداد سے لے کر اور کون کون تو ان سب کے کتنے وہاں پر بینکوں میں اکاؤنٹس نکلے تھے تو اس وقت جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ کتے جاننے نہیں تو پتہ چل گئے کتے جاننے نہیں بہرحال چلیں خیر ہماری تو اسٹری ایسی ہے لیے جرنیلوں نے اور وات لگا دی اس ملک کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اس ملک کی دیکھ لیا آپ نے زیا کے دور سے لے کر جو ہوا ہے یہاں پر اب انہوں نے کہہ دیا زیادہ حملہ کر کے دکھاؤ یہاں پر کوئی آ کر دکھائے تو یعنی اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں جو کہ ہم نے کہا ہماری طرف سے جو کہا گیا تو یہ تو پھر یہ ہوگا کہ وہ طالبان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ حملے تیز کر دو یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ وہ اس کا جواب کیسے دیں گے حملے کا لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے کہ وہ تو پھر ٹی ٹی بی کو کہیں گے اچھا ہمارے پر حملہ کی ہے تو پھر حملے تیز تو اس کا کیا حل ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا اب اگر ہم اپنے ریلیشنز دیکھیں دنیا کے ساتھ جیسے میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا کہ ہم آگے چل کے اس پر بھی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ہمارے کس کے ساتھ اچھے ہیں کہاں اچھے تھے آپ دیکھ لینا جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ پورا ایک ڈیک اٹھا کے دیکھ لیں اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے جو ہمارے اس وقت خاص طور پر ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو کچھ ہوا ہے تو ہمارے تو ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں اس کی طرف سے جو اب ہم افغانستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو انڈیا کی اور امریکہ کی تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہاں پر وہاں کے پرائم منسٹر نیرندر مودی کے جو وزٹ ہوا ہے بہت بڑا وزٹ اس پہ جو دونوں ملکوں نے بیٹھ کر سر جوڑ کے پاکستان کے خلاف وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دیشت گردی ہوتی ہے تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے جو بات اب ہم افغانستان کے لیے کہہ رہے ہیں اچھے چلیں اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں اب آگے نکلیں ہمارے کس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ہمارے ساتھ تو افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں رہے جن کے ساتھ ہمارے ہر صورت تعلقات اچھے ہونے چاہیے تھے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کتنے جرگے بھیجے ہیں ہم نے کتنے وہاں پہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جیسا کہ میں اس سے پہلے بتائی چکی ہوں کہ یہ حکومت بنوانے میں ہمارا ہاتھ ہے یہ دنیا میں کہا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشنز اگر اچھے نہیں ہیں تو دنیا کی کون سی طاقت اور کون سی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھی ہو جائیں گے اب امریکہ کے ساتھ ہم ویسے ہی کھڑینے ہیں ہاں ایک چائنہ چائنہ ایسا ضرور ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت بہت اچھی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے تک آپ دیکھ رہے تھے کہ کیسے تعلقات ہیں لیکن انڈیا ہمارا ہمسائی ہے اس کے ساتھ ریلیشنز دیکھ لیں اور اسی کے پیرلل آپ ہمارے ہمسائیوں کے ریلیشنز اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دیکھئے کیسے ہیں انڈیا کے ریلیشنز دیکھئے افغانستان کے ساتھ کیسے زبردست ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ دو ملک ہیں انڈیا اور افغانستان کے جس وقت طالبان کی حکومت آئی تھی تو انڈیا افغانستان سے واپس چلا گیا تھا اپنے سفارت خانے وہاں پر اس نے بند کر دیئے تھے لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد دیکھا کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے ان کا کس میں مفاد ہے کیا ان کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے اس کے بعد ان کے سفارت خانے بھی وہاں پر کھلے اس کے بعد انہوں نے نہ صرف سفارت خانے کھلے نہ صرف ایمبیسیز کھلے انڈیا نے بلکہ ٹریننگ کے لیے وہاں پر ان کو بلایا یعنی افغان طالبان جو ہیں افغانستان کی گورنمنٹ انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں کو انڈیا میں ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں وہ وہ ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں اور جتنی بڑی وہاں پر کنسٹرکشنز ہوئیں انڈیا کی طرف سے تو جو طالبان سے پہلے حکومت تھی وہ بھی انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ان کے تھے اور اس کے بعد طالبان آئے تو ان کے ساتھ بھی ان کے دیکھئے کیسے زبزست ریلیشنز ہو گئے اور انڈیا کے آپ ریلیشنز دیکھ لیجئے بھوٹان کے ساتھ انڈیا کے ریلیشنز دیکھ لیجئے آپ بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے ریلیشنز آپ دیکھ لیں نیپال کے ساتھ یعنی وہ کون سا کنٹری ہے چائنہ جس کے ساتھ ایک دشمنی ہے اس کے ساتھ بھی انڈیا کی ٹریڈ دیکھ لیں آپ تو اگر فورن پالیسی کی کامیابی آپ نے دیکھنی ہے اور تعلقات بہتر ہونے کی کامیابی آپ نے دیکھنی ہے یا دشمنوں کو بھی آپ نے دوست بنانے کی پالیسی دیکھنی ہے کامیابی کے ساتھ تو آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو دیکھ لیجئے دنیا کا وہ کون سا کنٹری ہے جن کے ساتھ ان کی ٹریڈ نہیں ہو رہی یا جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین نہیں ہیں اگر کسی کے ساتھ دوستی والے ریلیشنز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے یعنی ایک طرف وہ رشیہ کے ساتھ دیکھئے کیسے زبردست جماع کے قدم کھڑے ہیں اور ان کی دوستی دیکھئے اور اسی رشیہ کے ساتھ چائنا کے بھی حالانکہ ریلیشنز کتنے اچھے ہو گئے ہیں دوستی ہے پھر بھی انڈیا نے اپنے ریلیشنز جو ہیں اس کو قائم رکھا ہے بہترین طریقے سے اور اسی انڈیا کے تعلقات جو ہیں یکرین اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ دیکھئے وہاں پہ جو یورپین کنٹریز ان کے ساتھ آپ ان کی ٹریڈ اور وہ دیکھئے جو کہ اس وقت رشیہ کے خلاف ہے یورپین کنٹریز جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو انڈیا کے یورپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور رشیہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو رہی ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بن چکے ہیں اور نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے نے تو امداد کی بھی بات کی تھی سلاب کے وقت تو دیکھئے یہ ہے ہماری پالیسیز اور اس میں بہرحال یہ ایک الارمنگ چیز ہے اور اب یہ بھی بات ہے کہ افغانستان بھی جو مو اٹھا کے ہمیں جو کچھ اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس نے بھی دیکھ لیا حیثیت کہ ان کے